لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب اللہ صلی اللہ ہر چیز پر اکتا گیا حضرات آپ کو معلوم ہے اہلِ ایمان اہلِ تقویٰ متقین لوگوں کی نشانیاں قرآن و حدیث میں ذکر ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ متقین لوگوں کی سب سے پہلی علامت کیا ہے سب سے پہلی علامت کیا ہے کیا نمال پھنا زکار دینا حج کرنا متقین کی پہلی علامت کیا ہے متقین ایک پہلی علامت ہے سورہ البکرہ کے شروع میں ہے الف لا ممین ذالک الکتاب اللہ رفی حدن المتقین متقین لوگ کامیاب ہیں متقین لوگوں کے لئے ہدایت ہے متقین کی پہلی علامت کیا ہے اللہزین یومنون بلکہ جو غیب پر ایمان داتا ہے نماز بلکہ پاتھے ذکرات کا پاتھے غیب پر ایمان داتا ہے غیب کسے کہتے ہیں غیب کسے کہتے ہیں غیب اسے کہتے ہیں جسے آنکھ میں دیکھا نہ ہو کان میں سنا نہ ہو عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور اس چین کو اللہ نے اپنی وحی میں بیان کر دیا اللہ نے اسے اپنی وحی میں بیان کر دیا یہاں ایک اور لکتہ بھی دے نشیل کر لیں اللہ کی وحی میں دو چیزیں اللہ کی وحی میں دو چیزیں ایک اللہ کی کلام نمبر دو محمد الرسول اللہ کی کلام اللہ کی کلام جس کو آپ قرآن کریم کہتے ہیں میرے پیغمت کی کلام جس کو آپ حدیث کہتے ہیں قرآن یہ بھی اللہ کی وحی ہے حدیث بھی اللہ کی وحی ہے اللہ تعالی نے کچھ آقام کچھ چیزیں اپنی کلام کے ذریعے مخلوق کو بتائی اور کچھ چیزیں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی کلام کے ذریعے بلکہ قربان جائے اللہ کے نظام کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جس کا مکمل بیان اللہ نے اپنی کلام میں کیا چاہے وہ نماغ چاہے وہ دکات ہو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ عمرہ ہو کوئی بھی اللہ تعالی کا حکم ایسا نہیں جسے مکمل طور پر اللہ نے اپنی کلام میں بیان کیا نہیں نماز ہے نماز کے کچھ آقام اللہ نے بیان کیا اپنی کلام کیا اور نماز کے کچھ آقام اللہ نے بیان کیے محمد مطفیٰ کی کرام زکاة ہے زکاة کے کچھ آقام قرآن کریم میں کچھ حدیث میں روضہ کچھ آقام قرآن میں کچھ حدیث میں حج کچھ آقام قرآن میں اور کچھ حدیث میں اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کا میری وہی کے ساتھ مکمل تعلق رہنا چاہیے قرآن کے ساتھ بھی حلیث کے ساتھ تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ ایمان پھر غیب کسی کہتے ہیں حق تفقیم نہیں کرتا کرتی ذہن نہیں مانتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ اب میں بات شکر نہ رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ اپنی ادوائی کے ذری اسے بیان کرتے ہیں ایمان کے تقاضی ہے ایک مومن ایک متقی آدمی کی الفاظ یہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں وحی چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ نہیں اللہ نے جو جس بیان کرتی ہے میری اگر نہیں مانتی میرا ذہن اس لی نہیں کرتا لیکن کیونکہ اللہ نے اپنی وحی میں بیان کرتی ہے اس لی میرا ایمان مانتا ہے یہ کامیاب انسان ہے میں چند نسان دے کر بات محل محل یہ کامیاب انسان یہ متقیل انسان ہے یہ مومن ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کوئی قرآن اللہ کی اس وعی کا انکار کرتے یہ کہ میری اکل نہیں مانتا میرا ذہن تفلیم نہیں کرتا میرے دماغ میں یہ بات آئی نہیں سکتا تو یہ کور ہے یہ کور ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ملکر ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ملکر ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ہاتھی پر کر دی رہے اللہ ہاتھی پر کر دی رہے حضرات اب آئی وہی دونوں شکلوں سے کچھ آپ کو مثالیں دیتا اللہ اللہ تعالی نے اپنی کلام میں اپنی وحی میں قرآن کریم میں کافروں کی موکر نقشہ پھر جائے کافروں کی موکر نقشہ پھر جائے اس لیے بات ہی کہ جب فرشتے کافروں کی روح کم کرتے ہیں تو کس طرح یدرے بون وجوہ واد بار کافر کی روح کم ہو رہی کس طرح یدرے بون موکر وجوہ واد بار فرشتے کافر کی روح کم کرتے وقت اس کے موں پر نربے لگاتے اس کی پیٹ پر دربے لگاتے نربے فرشتے لگا رہے حضرات آج ہی دنیا میں کافر کافر رہتے یہودی عیسائی ہندو سیکھ مجوسی کادیانی بین تیار کافر آج فرشتے ان کی روحیں پرد کبھی سنا کبھی کہیں اکھبار میں پڑا کہ فران کی روح گمد ہوئی آبازیں آ رہی تھی چیسیں چہرے پر نربے تھی پیت پر نربے تھی کبھی سنا ہے نہیں اللہ سوال کہتا ہے فرشتے نربے رگاتے مو پر تمہ چیسیں مارتے پیت پر تمہ چیسیں مارتے کبھی دیکھا کبھی سنا اگل مانتی یہ نہیں مانتی کبھی 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 روح کرتا رہی نہ وہ چیس کا ہوا نہ چلاتا ہوا نہ نہیں آتا نہ ایک مومن کا ایمان مانتا ہے اس لئے اللہ نے اپنی بھئی میں اس کا ذکر کرتا ہے اگر میں صریح ہوتا ہوں مان صرف رکھتے یوں ہوں اللہ قابر ہے فرشتوں کی ضربیں لگوائی گیا رہی اور کوئی نہ سن سکے اللہ قابر ہے نہیں ہے اور جو کہتا ہے میں نہیں بانتا میری عقل نہیں بانتی تو یہ کیا ہے یہ اللہ قدرت کا منکر ہے اور یہاں ایک لکتہ ذہن شیئر کر لیں جو شخص اللہ کی قدرت کا منکر ہے وہ اللہ کی تمام صفات کا منکر ہے اور جو اللہ کی صفات کا منکر ہے وہ پوری تحید کا منکر ہے نہ اس کی نواد کا نہ رو دے نہ حج نہ زکاة کا اگر اس سے توبہ نہ کی اسی حالت میں مر کیا وہ جہنم تحید ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں وقت نبی نبی موت تحید نبی کی موت تحید یہ کون ہے سلیمان علیہ السلام جننات لگایا ہوا ہے امان تعبی ہو رہی جننات لگے ہو ہیں سلیمان علیہ السلام لاتھی ہاتھ لے تکھڑے جننات لگے ہو کہ وقت پر باستہ کھڑا ہو ابھی بلدن مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کی وقت ہو گی قرآن تعریف بڑو روح کم ہو گئی روح کم ہو گئی وقت نبی اسی لٹھے کا سہارہ لے کر کھڑا ہوا ہے روح کم ہو گئی جننات یہ سمجھے بہت شاہ کھڑا ہے لگے ہو لگے ہو لگے ہو کتنا دیر کتنا دن کتنا مہینہ اس کا ذکر قرآن نہیں کیا لیکن قرآن قریم نے اتنا کہا کہ جس لاتھی کا سہارہ لے کر سلیمان علی اسلام کھڑے کر اس لکڑی کو دیمت میں کھانا شروع کیا لکڑی پڑی ہوتی ہے دیمت لگ جاتی دیمت چاٹی وقت وقت دیمت میں قرآن قریم سہارہ پھلما قزین علی حرم ماد اللہ علا نو اللہ دا پت تا کرو مل سا دہو دیمت لگن کو کھاری 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 کتنا وقت لگا کوئی پتر کتنا دن لگے اپنی ایک ایک سہارہ جنات لگے ہوئے حتی کہ بیوز نے جب لگنی کو انگر سے کھا لیا لگنی ٹوڑ گئی لگنی ٹوڑ گئی جب لگنی ٹوٹی سلیمان اسلام گر گئی لما خر جب سلیمان اسلام گر گئی تا بھئی یا نا جن دو اللہ کانو یعلم غیب جنات کو پھلا جل گیا جنات کو پھلا جل گیا تو جنات نے کیا کہا انہوں نے کہا قرآن میں کیا ہے انہوں نے کہا کاش کاش ہمارے پاس علم غیب ہوتا کاش ہمارے پاس علم غیب ہوتا تو اتنا دیر تک ہم مسئیبت میں نہ رہے اکل اس واقعی نحیمہ کس سمیمان اسلام کب تک کھڑے رہے نمازوں کے اوقات آئے ہوں گے ملنے والے آئے ہوں گے بادشا آئے نبی بھی بہت مطلعات میں دھر ہیں نہ دھر گئے نہ دھر والوں کو احساس ہوا آئے سمیمان نہیں آئے اکل نہیں مان اتنا سم کہ خود جنات کے رہے ہمیں عیر میں غیب ہوتا ہم مسئیبت میں نہ رہے دل بھر تو کام کام کہتے اب کہتے ہیں اتنی مسئیبت میں نہ رہے اکل نہیں مان ذہن نہیں مان لیکن ایک مومن متقی کہے گا میرے ایک نہیں مان تی لیکن میرا ایمان مان تا ہے اس لیے اللہ نے اپنی کلام میں بیان دیا اور جو کہ میرے نہیں مان تی میں نہیں مان تا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی قدرت کا من رہا ہے اپنی اپنے گدے پر سوار ہو کر جا رہا ہے کھانا اس کے پا راستے میں اس نے کسی بنجر علاقے کو دیکھا تو حیران ہو کر گا یہ کب آباد ہو جو اللہ نے اس کی مہت تاری کر مہت تاری کر دیا کتنا سو سال سو سال تک پڑھا سو سال کے بعد اللہ نے اتھا آیا پوچھا کم لبیست ہاں یہاں کتنا سا ہو گیا مجھے یہاں ایک ہوا ہے یا دل میں کچھ کم ہوا ہے یہ اللہ کے ولی جھو سو رہا ہے نہیں ایک اندازہ تھا روح کب ہو جانے کے پاس پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اللہ نے کہا سو سال ہو گیا لے تیرے گذے کی ہڑیا بھی وہ وہ مانتی نہیں مانتا یہ وہ شخص ہے جو اللہ طرح کی قدرت کا بھن کر رہا ہے حضرات بات کو مقصد کرنے کے لئے اب وہی دوسری سورت جس کو آپ حدیث کہتے ہیں یہ میرد کی ہو رہی بلکل اس طرح بلکل اس طرح اللہ تعالیٰ انکار بلکل بلکل یہ اس پل کو ڈبو کہتے ہیں اس کو اٹھا کہتے ہیں اب اکر نہیں مانتی اور لوگ نے انکار کیا آپ جانتے ہیں اکر نہیں مانتی یہ لیے مکھی کو کس نے بتایا مکھی کو کس نے بتایا کہ تیرے اس پل پل میں بیماری ہے اس میں شفاع ہے اس کو ڈبو دے اس کو کس نے بتایا اکر نہیں مانتی لیکن ہم کہتے ہیں ہماری بھی اکر نہیں مانتی لیکن ہمارا امان اللہ تعالیٰ قادر ہمارا امان مانتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بتانے پر قادر اللہ بتانے پر قادر جو نہیں مانتا اکر وہ میار بہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قدرت کا من گیا دو ٹھو باب جی کہا جی ایک حدیث میں آتا ہے جبریل علی اسلام نبی علی اسلام کے پاس آتے دہیا قلبی کی شکل مانا ایک حسان کی شکل میں آتا اس سے لگتا ہے جبریل کی وزا قدرت بس پترہ ہے جتنا دہیا قلبی کی حدیث صحیح کہا جی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علی اسلام نے جبریل کو اس کی اثر حالت میں دیکھا اس کے چھے سو پر تھے چھے سو پر اور دو ایک مشرق میں ایک مغزم میں اب کچھ لوگوں نے کہا اکل نہیں مام تھی کبھی جبیر اتنا چھوٹا ہے کبھی اتنا بڑا ہے کبھی جبیر اتنا چھوٹا ہے کبھی اتنا بڑا ہے اکل نہیں مام تھی لہذا وہ ہماری اکل نہیں مام تھی زیادہ ہمارا ذہن نہیں مام تا ہم بھی ان حدیث کو نہیں مام یہ کون لوگ ہیں اللہ اللہ کی خودت کے گیا لیکن اللہ کی بہت بہت نبی علی اسلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لآل حجر قان یسلم علی قبل آن عبا و اندی لآر رسول آن فمان لوگ لوگ میں آج بھی مکہ کے اس کتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان ابو عبو اس پہلے مجھے اسلام کیا لگ اگر نہیں مام عقل کسی کی نہیں مام پہلی بات یہ پتھر ہے اس کو کیسے پتا یہ انسان ہے اس کو کیسے پتا یہ وقت ہونا والا نبی ہے وہ اس کو سلام کرتا پتھر بے جان جان ہے عقل نہیں مام زہن نہیں مام لیکن ہمارا امام مام مام تا اس لئے اللہ تعالی نے اس لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ مالنا رب